موسیقی موسیقی سلام علیکم ناظرین ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے تیارس چارمینار کارڈینیٹر سید لائخ علی نے چارمینار کے دامن میں ایکٹیو نیوز کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلنگانہ ریاست ہی نہیں بلکہ پورے بھارت کو کانگریس اور بی جے پی سے عوام کو چھٹکارہ دلانا ہے کانگریس لیڈر پرباکر راو اور سی پی آئی کے لیڈر وینکیڈ ریڈی نے کیسیار صاحب کے خلاف میں بیانات دے رہے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں سلام علیکم ہمستے سرزمین ریاست تلنگانہ سے میں تلنگانہ راشت سمیتی پارٹی ٹی آر ایس چارمینار حلقے سے ٹی آر ایس کوارڈنیٹر سید لائخ علی آپ کے سامنے آیا ہوں اس لیے کہ ہمیں ریاست تلنگانہ سے نہیں ہمیں بھارت کی سرزمین سے بی جے پی اور کانگریس سے اس عوام کو نجات دلانا ہے کیونکہ بی جے پی اور کانگریس نے ہمارے بھارت کی سرزمین کے عوام کو اندھیرے میں رکھ کے لوٹا ہے پچاس ساٹھ ستر سال سے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے حالی جو جماعت جو پارٹی حکومت میں رہتی ہے تو دوسری جماعت آ کر اس کے خلاف بیان بازی کر کے اپنے اوٹ بینک کو جمع کرتی ہے جب یہ خود جیتی ہے تو جو ہار جاتی ہے وہ پارٹی اس کے خلاف بیان بازی کر کے اپنا اوٹ بینک جمع کر کے پھر پاس سال پر وہ حکومت میں آتی ہے تو اس طریقہ کا کھیل دیش کی آزادی کے باز سے چلتا آیا ہے تو آج ہمارے کانگریس کے نیتا آپ کے پھر سے گمرا کر کے آپ کا اوٹ بینک بنانے کے لیے اپنی سیاست شروع کر چکے ہیں جیسا کہ اخبارات میں ہم نے پڑھا ہے کہ ٹی آر ایس پارٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے کومپلی میں پلینری میٹنگ ہوتی ہے دو سال میں ایک بار جنرل مکمل جنرل میٹنگ ہوتی ہے ٹی آر ایس پارٹی کی اس میں کیسی آر صاحب نے دن میں خواب دکھائے بولکہ کانگریس کے بیانات اخبارات میں آئے دن آ رہے تھے مگر آج سپیشلی بیان دیا ہے جناب ٹی آر ایس کے جو ہے نا پرنا پربا کر رہا ہوں جو آخری جھوٹے نمبر ون ہے کانگریس پارٹی کے اور اس کے بعد بیان دیتے ہیں ہمارے ایک چھوٹے سے چھوٹے ریچارٹس سپیشلی بیان دیتے ہیں سپیشلی بیان دیتے ہیں سپیشلی بیان دیتے ہیں وہ بھی بول رہا ہے کہ کیسی آر صاحب دن میں خواب دکھا رہا ہے ارے بھائی صاحب سپیشلی بیان دیتے ہیں ایک چھوٹی جماعت ہے نہیں یہ بڑی جماعت ہے یہ ہم سے تعلق نہیں ہے آپ نے عوام کو کیا دیا کانگریس پارٹی نے عوام کو کیا دیا اور آپ اس کے بات سنیئے اس کے بعد ہمارے اتنگ گمارڈی ٹی ایس سی سی پریزیڈن بولتے ہیں اپنے کو یہ ٹی ایس اتنگ گمارڈی کو کس نے نام دیا یہ ٹی ایس کا مطلب کیا ہے یہ ٹی ایس کا نام لائے کیسی آر صاحب نے تیلنگا آنا راشت جب کیسی آر صاحب نے اپنی جان کی بازی لگا کر راشت لائے تو یہ ٹی ایس ملا تب جا کے آپ ٹی ایس کے پریزیڈن ان کا اپنا نام لگا لیے وہ بھی ہمارے کیسی آر صاحب کے تکویل میں یہ نام آپ کو ملا آپ لوگ کالی کانگریز اور بی جے پی کا کام یہ ہو گیا ہے کہ اچھے کام کرنے والوں کو جھوٹ کا گلندہ پراز جھوٹ بولنا ان کو بدنام کرنا اوڈ بینگ منانا مگر کیسی آر صاحب تیلنگانہ راشت ریاست تیلنگانہ کے راشت کے چیپ میشٹر صاحب نے سوچ لیا ہے کہ پورے بھارت سے کانگریز اور بی جے پی سے نجات دلائیں گے عوام کو جس طریقے سے تیلنگانہ میں اچھے کام ہو رہے عوام کا بھلائی ہو رہی ہے اسی طریقے سے پورے بھارت کی سرزمین پر جو ہے نا ہمارے چیپ مینشٹر کیسی آر صاحب یہ تیہ کر لیا ہے یہ کانگریز کے نیتا تیلنگانہ میں کچھ نہیں ہوا ہے تیلنگانہ میں دن میں خواب دکھا رہا ہے یہ کیسے نیتا ہے یہ کیسا تیلنگانہ راشت کا جو اپنے استاد محترم اپنے باپ کو نہیں سمجھ پا رہے جبکہ منمون سنگھ صاحب بول رہے ہیں کہ تیلنگانہ کی ترقی مثالی ہے تیلنگانہ میں نمبر ون کام ہو رہا ہے پورے انتیس ریاستوں میں تیلنگانہ میں نمبر ون کام ہو رہا ہو رہے ہیں کانگریز کے سابقہ وزیر آزم جو کانگریز کے استاد مانے جاتے ہیں تمام اتام تمہارے ڈی ایسے بچے منمون سنگھ کو بہت سارے جو ہے نا ایسے بچے منمون سنگھ صاحب پلتے ہیں تو منمون سنگھ صاحب کانگریز کے باپ ہے استاد ہے ماہر لیڈر ہے ایسی شخصیت بولتی ہے کہ تیلنگانہ راشت میں نمبر ون کامیاب مثالی کام ہو رہا ہے عوام کی بھلا ہو رہا ہے عوام کا بھلا ہو رہا ہے تیلنگانہ عوام بہت خوش ہے پھر بھی جو ہے نا آپ لوگ جو ہے کانگریز کے ایسے بیانات آ رہے ہیں کہ تیلنگانہ کچھ نہیں کر رہا ہے سی ایم کچھ نہیں کر رہے ارے بھائیو آپ لوگوں نے بھارت کی سرزمین کو کمپلیٹی زیرو پرسٹ میں ڈالا ہے ہم نے ہماری ریاست کو لایا ہے ہم نے ریاست کو تیلنگانہ کو اٹھایا ہے جس کا ہم شکر گزارے وہ ہے چیپ میسٹر کیسیار صاحب اب کیسیار صاحب نے تیہ کیا ہے ریاست تیلنگانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ بھارت کی ترقی بھی ہوں گی بھارت کی سرزمین پر بھی اچھا ہی آئے گی بھارت کی سرزمین پر بھی ڈولپمنٹ آئے گا بھارت کو بھی کانگریس اور بی جے پی سے نجات دلائے جائے گا جے کیسیار جے تیلنگانہ میں مطالبہ بھاگ یہ کر رہا ہوں کہ ایک اچھے کام کرنے والی ریاست کو ایک اچھے کام کرنے ریاست کے چیپ منسٹر کو کام کرنے دو آپ اوٹ سے آپ جی کیے اوٹ مانگئے گھر جا کے اوٹ مانگئے ہم بھی اوٹ مانگ تھے کانگریس بھی اوٹ مانگئے گی بی جے بھی بھی مانگئے گی تیاریس بھی اوٹ مانگئے گی عوام جس کو جتانا چاہتی ہے اس کو جتائے گی آپ جھوٹے باتوں بول کے کیوں گمرا کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اتنم کمار رڈی صاحب جھوٹ سے کوئی حاصل نہیں ہے جھوٹ بولنے سے کوئی کامیہ بھی نہیں آئے گی آپ کے ہاتھ کی کیونکہ اب وہ آندھرا ہی حکومت نہیں رہی آپ نے آندھرا سے جیت سیکھا ہے سیاست آپ سیاست آندھرا سے سیکھا ہے اب آندھرا ہی سیاست تیلنگانہ میں نہیں